چاہ نہیں میں سربالہ کے گہنوں میں گوٹھا جاؤں چاہ نہیں پریمی مادہ میں بندھ پیاری کو للچاؤں آج ہم بڑے بھاگشالی ہیں کہ ایسی ایسی رچناوں کو پڑھ کر ہمارے اندر دیش بھکتی کی بھاونہ بڑھ جاتی ہے یہی تو چاہیے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ شبد پرثم ناد دتی قویتہ سامنے ہے سنگیت اس کے بعد ہے میں ایک سنگیتکار ہوں لیکن آپ کو یہ بات سچی بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی قویتہ گائن کرتے ہیں شیر اچھا ہو داد اچھی ملتی ہے ہم کو لگتا ہے ہم کو تعلی مل رہی ہے ہم کو نہیں وہ تو غالب صاحب کو مل رہی ہے تو ہم لوگ سبھی قویتہ گائیک ہیں تو شبد پرثم ناد دتی ہمارے دیش میں ایسے مہان کبھی ہوئے ہیں جن کی قویتہوں کو گانی کی افشکتہ نہیں آپ پڑھ دیجئے اچھے لگتے ہیں کنپری لگتے ہیں صرف سننے سے جو قوی سمیلن ہوتے ہیں اس میں جب قوی اپنی قویتہ پڑھتا ہے تو بار بار ارشاد مکرر ہو ہو کر اس کو دس بار پڑھنی پڑتی ہے جبکہ وہ گانی رہا ہے اس میں سنگیت تو ہی نہیں اس کا مطلق قویتہ میں ہی اپنی ہے کتنی سندرتہ ہے اور گہائی ہے کہ اس کو گانے کی افشکتہ ہی نہیں رجنیش نے ایک اتنی اچھی بات کہی تھی کہ جو سائلنس ہے وہ سائلنس اتنا مدھر ہے کہ اگر اس کو اور مدھر بنا سکتے ہو تو بولو نہیں تو چپ رہو اس سائلنس میں کہیں ایک کوئل کی آواز آ جاتی ہے یہ کتنی اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ اس کو اور مدھر کر رہی ہے اور جیسے کوئی کار کا ہون بچتا ہے تو لگتا ہے گڑڑ ہو گیا یہ ہے ایٹموسفیر خراب ہو گیا بات آوراں بگڑ گیا یہی بات کبھیوں کی کبتاؤں میں ہے کہ اس میں اپنی اتنی سندرتہ ہے کہ اس کو گانے کی افشکتہ نہیں جیسے میں آپ کو ماخنلال چطرویدی جی کی ایک رچنا سناتا ہوں انہوں نے لکھا ہے چاہ نہیں میں سربالہ کے گہنوں میں گوتھا جاؤں چاہ نہیں میں سربالہ کے گہنوں میں گوتھا جاؤں چاہ نہیں پریمی مالا میں بندھ پیاری کو للچاؤں چاہ نہیں سمراتوں کے شو پر ہے ہری ڈالا جاؤں چاہ نہیں دیووں کے سر پر چڑھوں بھاگ پر اٹھلاؤں مجھے توڑ لینا بنوالی اس پت پر دینا تم پھیک ماتر بھومی پر شیش چڑھانے جس پر جاؤں ویر انیق ماتر بھومی پر شیش چڑھانے ماتر بھومی پر شیش چڑھانے ماتر بھومی پر شیش چڑھانے